موسیقی 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 نریندر موڈی کے سمرتھن میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس بار ہمارا چار سو پار کنارہ ساکار ہو رہا ہے اکھلا گئی ہے پہلے تو ان کی استطیق چالیس سانسد جیتنے کی بھی نہیں بن رہی تھی لیکن اب چالیس سے بھی نیچے آنے کا راستہ انہوں نے اپنے آپ بنانے کا کام کیا ہے دیش میں لہر ہے موڈی جی کی لہر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور چار جن کو چار سو پار پرچند بہمت سے پھر موڈی سرکار اور کرنے ہیں بڑے بڑے کار دیکھیں اسی پرتیشت لوگ اب مانی نرین موڈی جی کے سمرتن میں آ رہے ہیں اور چیز پرکار سے سمرتن بڑھ رہا ہے اس کا سواگت ہے اور جو ایک بہت چھوٹی سنکھیا ہے جو موڈی جی اور بھاجپا کے بیروض میں ہے لوگ تنتر ہے وہ بیروض میں رہیں لیکن اسی پرتیشت بھاجپا کا ہے بیس پرتیشت میں سرپا بسپا کانگریس دیکھیں کانگریس دیکھیں کانگریس خبروں میں آگے بڑھیں گے کننو سے خبر ہے جہاں سبرت پاٹھک نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل کاندھی کو یہاں سے چناؤں لڑنا چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اکھلیش یادو بھی یہاں سے چناؤں لڑنا چاہیے کننو سے کوئی بھی چناؤں لڑے زمانت جب تو ہوگی تو خبر کننو سے ہے جہاں بیجو پی پرتیشت سبرت پاٹھک کا بیان سامنے آیا ہے بیان میں بیجو پی پرتیشت سبرت پاٹھک نے کہا ہے کہ اکھلیش جی کو کننو سے چناؤں لڑنا چاہیے آگے سبرت پاٹھک نے کہا ہے کہ انہوں نے لگتا تھا کہ یہاں سے کسی کو لڑا کر جیت لیں گے یہاں سے کوئی بھی چناؤں لڑے زمانت جب تو ہوگی نہیں اس میں دیکھنا کہ ہم تو پہلے اکھلیش یادو جی سے کہے تھے کہ آپ چناؤں لڑی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی چناؤں لڑی نہیں سکتا کننو میں اور سائد ان کو یہ سمجھ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ نہیں ہم کسی کو بھیج دیں گے وہ لڑا جائے گا جیت جائے گا اور جب پیم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے سائفائی سے بھی کسی کو بھیج دو گے تو بھی اس کی جمانت بھی جبت ہو جائے گی اکھلیش یہاں سے کوئی لڑی نہیں سکتا آپ کے خلاف آپ آئیے یہاں سے لڑیے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اکھلیش میرے خلاف چناؤں لڑنے آ رہے ہیں اور ان کا یہ دھمنڈ کسی کو بھی میرے خلاف لڑا کے جتا دیں گے ان کا دھمنڈ ٹوٹ رہا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر تیت پرتاب یادوں کو یہاں سے چناؤں لڑایا تو سماجبادی پارٹی ختم ہو جائے گی اور ان کی پارٹی کے 80% متداتا اور کارکرتا میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے خبروں آگے بڑھیں گے شاوستی سے خبر ہے جہاں گولیوں کی تل تلہہب سے ایک جنگل گونج اٹھا ہے پولیس اور اپرادھی کے بیچ یہ مڈھ پیڑ ہوئی ہے اور پولیس نے اس مڈھ پیڑ کے دوران ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے تو یہ خبر شاوستی سے ہے جہاں نامی اپرادھی شنکر چوہان اور پولیس کی ککردری جنگل میں مڈھ پیڑ ہو گئی گھیرہ بندی میں فسے اپرادھی نے پولیس پر فائر جھونک دیا جوابی فائرنگ میں بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی آپ کو بتا دے کہ اسوا ٹیم اور پولیس نے ککرداری جنگل میں گھرہ بندی کی تھی پولیس کو آروپی کی قبضی سے بائرہ بور کا تمنچہ اور کارتوز بھی برامد ہوا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے امبیٹکر نگر سے خبر سامنے آئی ہے جہاں شادی سماروں میں ایک فور پائیجنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بیمار لوگ اب جلہ اسپتال میں بھرتی ہو گئے ہیں بہتر علاج کرانے کو لے کر جیم نے ڈاکٹروں کو نردش دیے ہیں تو ایک خبر امبیٹکر نگر سے سامنے آئی ہے جہاں شادی سماروں میں فور پائیجنگ کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد لوگوں کا حال جاننے کے لیے ڈیم اور ایس پی موقع پر پہنچے آپ کو بتا دے کہ فور پائیجنگ سے بیمار لوگ جلہ اسپتال میں بھرتی ہیں جن کا بہتر علاج کرنے کے لیے ڈیم نے ڈاکٹر کو نردش دیے ہیں شادی سماروں میں چاومین رسمنائی خانے سے لوگ بیمار ہوئے تھے تین درزن سے زیادہ لوگوں کو ابھی بھی علاج جاری ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے بھارت اور نیپال کے بورڈر پر پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے دو ڈرگز تسکروں کو گرفتار کیا ہے انترازٹی ڈرگز تسکروں کو پولیس نے گرفتار کیا ڈرگز تسکروں کے قبضے سے پولیس نے نشیلا پاودر بھی برامت کیا ہے تو تھانیا پالیا پولیس اور کول سیل نے چیکنگ کے دوران سیما پر چیکنگ کے دوران تو انترازٹی ڈرگز تسکروں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے تین سو نبھے گرام نشیلا پاودر برامت کیا ہے آر اوپیوں کے قبضے سے سولہ ہزار روپے اور بھارتیے اور انیس ہزار تین سو نیپالی روپے برامت کیے گئے ہیں پولیس نے انسی پی ایکٹ کے تحت ریپورٹ درشکر چالان بھیجا ہے دیکھیں آگامی لوگ سبا چناؤ کے دیچیلت لگتار انترازٹی جو نیپال بارڈر تھے اس پر نیپال کیمہ سے لگے ہمیں تھانوں کے دوران پالیا تھانے کے دوران لگتار چیکنگ کی جا گئی اسی کرم میں پالیا پولیس کے دوران ہوا کبر ساولان سیل جو یہاں گھٹی تھوئی تھے ان کے دوران سنیت روپ سے کاروائی میں کچھ وقتیوں کی رفتار کیا گیا تھا جو کہ اویاد اور نشیلے پرداد کی بکری اور پریوار میں شامل ایک وقتی ہیں ان کے پاس سے ایک سوٹیس گرام اویاد نشیلہ پرداد برامت کیا گیا ہے دوسرے وقتی ہیں انکرد گوپتا اور انکرد مالیا جو خود کو ڈرگ ٹنگ بھی کہتے تھے ان کے پاس سے دو سو ساٹھ گرام اویاد نشیلہ پرداد برامت کیا گیا ہے ان کے پاس سے کل سولہ ہزار دھارتی مجرہ و انیس ہزار تین سلو پر نیپالی مجرہ برامت کی گئے تھے جو ان کے دوران اویاد پرداد سے کو بیسری کر کے اویاد کنگ برامت کی گیا ہے ان عویدت کی آگا ہے ایک اچھا سندش گیا ہے پولیسی کاروائی اسی پرکار سے جو بھی بیکٹی اور شامل ہیں اویاد نشیلہ پردادر کی بپری پریوان میں ان پر کاروائی جاری دہے گی مکدمہ پنجکت کیا گیا ہے ان عویدت کیا جا رہا ہے وہ نمزید کاروائی کی گیا ہے خبروں آگے پڑیں گے مہراج جگن سے خبر مہراج جگن سے خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک ٹیمپو کی بھیشوہ ٹکر ہو گئی ہے اور اس ٹکر کے بعد آٹھ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جس میں ایک ویکتی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی ہے لوڈر ٹیمپو چالک گمبھی روپ سے گھائل بتایا جا رہا ہے تو یہ خبر مہراج گن سے ہے جہاں دو ٹیمپو میں آمنے سامنے کی بھیشوہ ٹکر ہو گئی ٹکر میں ایک ٹیمپو چالک گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا انتراستے بورڈر سے ایک محلہ کو گرفتار کیا گیا ہے محلہ کے قبضے سے فرضی کاغذات بھی برامد ہوئے ہیں اور اس محلہ کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی جانت سے شروع کر دی گئی ہے تو یہ خبر مہراج گن سے ہے جہاں انتراستے بورڈر سے سندھک دوڈش محلہ گرفتار ہو گئی بورڈر پرتینات ایس ایس بی جوانوں نے گھسپیٹ کرتے پکڑا ہے محلہ کے قبضے سے کئی فرضی دستویج بھی برامد ہوئے ہیں ایس ایس بی نے محلہ سے پوچھتا چکار ایمیگریشن ویبھا کو صحب دیا ہے ایمیگریشن اور انی جانچ ایجنسیا کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہی ہیں دوسرے چورن کی چناؤ پرشوار کا آج آخری دن ہے اور چناؤ پرشوار میں دگج نتاؤں نے اپنی مہتوپور بھومی کا نبھائی تھی جس کے بعد اب 26 اپریل کو آٹھ لوگ سبہ سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے متدان کے لیے ایسی کی تیاری بھی پوری کر لی گئی ہیں تو بلند شہر علیگرڑ اور مطورہ میں یہ متدان ہوگا گازباد گوتم بھد نگر میں بھی متدان ہونا ہے لوگ سبہ چناؤں کو لے کر ابھی تک تمام پارٹیاں زور و شوروں سے لگی ہوئی ہیں لیکن آج دوسرے چناؤ کے آٹھ سیٹوں کے پرشوار کے لیے آخری دن ہے یعنی کہ آج شام تک پرشوار رکھ جائے گا شام پانچ بجے چناؤ پرشوار تھم جائے گا آپ کو بتاتے کہ دوسرے چناؤ کے آٹھ سیٹوں میں امروحہ میرہ ڈباکپت بلند شہر علیگرڑ اور مطورہ گازباد گوتم بھد نگر میں متدان ہوگا برومہ آگے بڑھیں گے گازباد سے خبر ہے جہاں ایک کپڑے کے گودام میں بھیشن آگ لگی ہے اور اس آگ لگنے سے لاکھوں روپیہ کا نقصان بتایا جا رہا ہے دمکل کی چار گاڑیوں نے اس بھیشن آگ پر کابو پایا ہے تو گازباد مودینگر کی ایک کمپنی انڈسٹریریل ایریا سکھروڑی روڈ مودینگر پر اسٹیت ہولیسٹار ایکسپورٹ پرائیویٹ میں لگ بھگ تین بجے ہڑکم بچ گیا جب لوگوں نے دیکھا کہ کمپنی کے تینوں منزل پر آگ لگی ہوئی ہے آنن فانن میں اس آگ کو کابو کیا گیا اور لگ بھگ چار گاڑیوں نے اس بھیشن آگ پر کابو پایا ہے آج راتری لگ بھگ تین بجے فائر سٹیشن مودینگر پر سوچنا پراکت ہوئی تھی سکھیڑا روڈ انڈسٹریل ایریا مودینگر میں بولی سٹار ایکسپورٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے جس میں آگ لگی ہے تتکال ہماری دو گانیاں مودینگر فائر سٹیشن سے میں ایف ایسو کے گھٹنا سطل پر رہوانے کی ساتھ ہی کتوالی سے دو فائر ٹینڈرز گھٹنا سطل پر پہ پہنچائے گے جہاں پہ دیکھا تو تین تلوں پہ آگ فیلی ہوئی تھی جس میں چھت پہ چار کرمچاری فیسے ہوئے تھے تتکال فائر سروس نے فائر لیٹر لگاتے ہوئے چار لوگوں کو سرکشت بہاں نکال لیا ساتھ ہی پڑی مشکت کرتے ہوئے آگ کو کونڈوپ سے بجا دیا کٹنا ہی کسی پکار کی کوئی جنہاری نہیں ہے ساتھ ہی فیکٹری کے آس پاس کی چھتر کو سرکشت بچا لیا گیا آج راتری ناریس بلیٹر میں صرف انا ہی دیشوں دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی اسٹران نیوز کے ساتھ نمسکار